بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے اتحادی جو ہیں چاہے وہ ایم پی ایم پاکستان ہو چاہے وہ مسئلی قائد عظم ہو وہ جب بھی امتحان کا وقت آیا ہے یا ووٹنگ کا وقت آیا ہے یا جو بھی فیصلہ کن جب گھڑی آئی ہے وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں یہ پچھلے تین سال میں آپ دیکھ رہے ہیں مخلوق مخلوق حکومت کے اس میں ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہر میدان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں امران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جو ریزرویشنز ہیں اگر کیولی کی ہیں اگر ایم کیم کی ہیں تو وہ ایڈریس ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کیولی کی طرف سے بھی آنے والے کچھ ہی دنوں میں بازابتہ طور پہ یہ اعلان سامنے آ جائے گا کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے فیصل چوید صاحب یہ کہیے گا کہ مراقات میں آج کن تحفظات کا ایم کی جانب سے اظہار کیا گیا اور کیا حکومت ان تمام تحفظات کو دور کری دیکھیں ایم کیم پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ بڑی عوامی نویت کی ہیں اور بڑے جائز تحفظات ہیں ایم کیم پاکستان جو اب آپ کو بتایا کہ اٹھارویں تروین کے بعد صبحی خود مختاری کے بعد بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان پیپس پارٹی کی جو حکومت احسن کے اندر اس سے متعلق ہیں وفاق نے پہلے بھی بڑھ چڑھ کر کیا اور ایم کیم پاکستان نے یہ بھی باور کروایا کئی موقع پر اور جائز تحفظ کروایا کہ کراچی بالخصوص جو دار الحکومت ہے سندھ کا اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو بہت پذرائی ملی ہے اور اس پذرائی کے نتیجے میں ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم کراچی کے مسائل کو اولین ترجیح دیں اور دی بھی ہے کراچی پیکج آپ کے سامنے ہیں باوجود اس کے کہ صوبائی حکومت نے کافی زیادہ اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی اور غلط قسم کی ایک سیاست کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے لیے خاص طور پر پیکج کا اناؤنس کی اور جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور باقی عوامی نوعیت کی جو ریزرویشنز ہیں وہ جائز ہیں اور کراچی پیکج پر بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں ذرا مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے اور وہ بھی لائی جائے گی کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف خود کراچی کی عوام اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے اور اس کے لیے صرف مسئلہ یہ صرف اٹھارویں ترویم کا ہمیشہ سے سامنے ہے یا تو آپ صوبائی خودمختاری ہے تو پھر آپ کام کریں کام آپ دھیلے کا کرنی رہے اور صوبائی خودمختاری آپ نے رکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور ایمکی ایم کے جترے بھی ان کے مطالبات ہیں وہ سارے ریزرویشنز دور کر دی گئی ہیں فیصل جاوید صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح سے ترین گروپ بھی خاصا ایکٹیو ہے اور علیم خان کے گروپ کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی علیم خان لندن بھی روانہ ہوئے ہیں ترین گروپ کی اپوزشن جماعتوں سے بھی ملاقاتیں دیکھنے میں آئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کی حکومت ترین گروپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ترین گروپ کوئی گروپ نہیں ہے جہانگیر ترین اور علیم خان کوئی گروپ نہیں ہیں بازابتہ کوئی نوٹیفائیڈ گروپ نہیں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے علیم خان نے اور جہانگیر ترین نے بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ انہوں نے میند کی ہے پارٹی کامیابی کے لیے اور اس لیے ہماری پارٹی کے یہ جو لوگ ہیں یہ جو اندرونی ہمارے ریزرویشنز ہیں یہ بھی حل ہونے والی ہیں یعنی کہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کی اوپر کنسنسز پر پارٹی کی کور کمیٹی انڈر دی لیڈرشیف آف چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان وزیر آزم پاکستان ان کی نگرانی میں یہ ساری ریزرویشنز جو ہیں ان کو کنسنسز کے ساتھ ایڈریس کیا جارہا ہے اور اگلے دو دن کے بعد وہاں سے بھی آپ کو ایک خوشخبری آنے والی ہے ٹھیک فیصل جوائد صاحب ایک بار پھر سے ایمکو ایم سے ملاقات کا ذکر کریں گے ہیدر آباد میں ایمکو ایم کا زونل آفس تھا وہ ساڑھے پانچ سال بعد ڈی سل کر دیا گیا ہے تو کیا یہ وزیر آزم عمران خان سے ہونے والی ملاقات کا یہ نتیجہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے دیکھئے مجھے کیونکہ میں تو ابھی ملاقات تھوئی دیر پہلے ختم ہوئی ہے اور میں ایدر اسلام آباد میں ہوں اور تھوڑی دیر میں ہمیں بزاپتہ طور پہ پتہ بھی چل جائے گا ہمارے ساتھیوں سے جو کہ ملاقات میں شریک تھے تو میں اس بارے میں ایم نوٹ ریلیونٹ پرسن ٹو آنسر دس قویسٹن ٹھیک فیصل جاوید صاحب یہ بھی کہہے گا جس طرح سے ترین گروپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیٹھے حکومت کا ہی حصہ ہے اور ترین گروپ کوئی گروپ نہیں ہے لیکن ترین گروپ کا یہ کہنا ہے کہ مائنس بزدار کی علاوہ کسی پوائنٹ پر بات نہیں ہو سکتی تو کیا وزیراعظم ملوان خان کی جانب سے حکومت کی جانب سے ان کو اعتماد دلایا گیا ہے کہ کسی طرح سے جو مذاکرات ہیں وہ شروع کیے جائیں گے دوبارہ سے دیکھئے جو ان کی طرف سے یہ ایک چیز تامنے آئی ہے اس میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ کنسنسس پیدا ہونے کی امید ہے اور وہ کنسنسس ایدھر وے پیدا ہو جائے گا اگلے دو دن کے اندر کوئی نہ کوئی کنسنسس پیدا ہو جائے گا بہت سے معاملات ہوتے ہیں پارٹی کے اندر کے جو میڈیا پہ جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کی طرف سے یہ بزابطہ طور پہ پریس کانفرنس کے ذریعے پبلکلی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو وزارت عالی ہے اس کے حوالے سے تو وہ کنسنسس سے زیادہ ہماری یہ پارٹی کا ہے اور پارٹی میں مختلف آراہ ہوتی ہے اور ان دی اینڈ فیصلہ کنسنسس سے ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی والے جمپیں مت ماریں وہ بھنگڑے نہ ڈالیں یہ اینڈ پہ وہ ہمارے ہی اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں سارے دروازوں پہ دستک دینے کے بعد آج انہیں ایمکو ایم سے شکاکت ہو گئی اس کے بعد کیو لیگ سے اگلے دو دن کے بعد ان کو ہونے والی ہے اب وہ سارے دروازوں پہ انہوں نے دستک دی اور اس کے بعد انہیں ناکامی کا سامنا ہے تو اب وہ پی ٹی آئے کی اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ واقعہ تحریک انصاف ہی کے جو عراقین ہیں ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں دوسری چیز میرا یہ خیال ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد آنے والے کچھ دنوں میں اپوزیشن شاید اس کو واپس لے لیں ٹھیک ہے فیصل جاوید صاحب یہ بھی کہیے گا کہ پنجاب کی حکومت بنانے میں پی ٹی آئے کا ساتھ کاف لیگ نے بہت زیادہ دیا ہے کاف لیگ کا بہت اہم کردار رہا ہے آج شام چودری شجاہت حسین کی آصف علی زیداری سے ملاقات بھی متوقع ہے تو کیا اس ملاقات سے پہلے کوئی حکومتی راہنما چودری شجاہت حسین یا کاف لیگ سے رابطے کا ارادہ رکھتا ہے ہمارے روابط ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ان کا کیابنٹ میں بھی وہ ہیں اور وزیراعظم پاکستان کی جو رجیم ہے اس کا وہ حصہ ہے اب وہ لقاتے چودری شجاہت صاحب کو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں تو وہ سیاسی رابطے یا سیاسی ملاقاتے جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے کرنا اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ملاقاتے تو ہوتی رہتی ہیں پہلے بھی ہوئی ہیں آئندہ بھی ہوں گی لیکن ایک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بظاہر یہ نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا آپ نے دیکھا کہ کل جو دھرنا ہے وہ ایک گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں سسٹین کر سکا لوگ چلے گئے اور لوگوں کو کہا گیا کہ ہم نے رکنا ہے یہاں پہ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تو انہیں مجبوراً فیس سیونگ کے لیے آخری تقریر کرنی پڑی اور اس کے علاوہ نون لیگ جو ہے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ وہاں ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا یہ جن کے آپس کے معاملات ہیں اس میں نون لیگ کے پلے کچھ بھی نہیں آ رہا نون لیگ کو نہ ہی یہ لوگ کہیں ارجسٹ کر رہے ہیں نہ ہی نون لیگ کے لوگوں کو کچھ مل رہا ہے ان کے جو خیالی ایک پوری چیز بن رہی ہے جو پلاؤ پکرا ہے اس میں نون لیگ کے حصے میں کوئی نوالہ نہیں آ رہا اس لیے نون لیگ بھی اس فقط پریشان ہے اور وہ بھی جائیں گے کہ یہ تحریکی عدم اعتماد جو ہے اب واپس لے لی جائے آئندہ تین سے چار دن یا میکسیمم سات دن آپ کہہ لیں جس کے اندر جو یہ اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ تحریکی عدم اعتماد واپس لے لیں گی صحیح یعنی کہ نون لیگ کے بھی یہی کوشش ہوگی کہ تحریکی عدم اعتماد کو آگے پان سے سات دنوں میں واپس لے لیا جائے سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نائنٹی ٹو نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ آپ نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگی کی اور کہا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کوئی الگ روپ نہیں ہے جبکہ جہانگیر ترین اور علیم خان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہے ناجن کو ایک بپر سے آگاہ کرتے چلیں وزیر آزام عمران خان آج کراچی پہنچے ہیں انہوں نے ایمکم رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور جس کے بعد وہ بہدر آباد مرکز سے روانہ ہو گئے ملاقات کا اندرونی احوال جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی کراچی کرن خان سے کرن خان آگاہ کیجئے گا ملاقات کی اندرونی کہانی کیا سامنے آئی ہے وزیر آزام عمران خان کا خالد مقبول صدیقی سے کیا مقالمہ ہوا جی بالکل وزیر آزام عمران خان نے سب سے پہلے تو خالد مقبول صدیقی سے ان کی خیریت دریافت کی اور اس کے ساتھ ساتھ خالد مقبول کا یہ کہنا تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے اب بہتر ہے خان صاحب کابی انہوں نے جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ جب خالد مقبول صدیقی نے عمران خان سے یہ پوچھا کہ صورتحال اس پر کیا ہے اور پولیسی کیا ہے تو اس پر وزیر آزام کا کہنا تھا کہ آپ کو تمام حالات کا جو ہے وہ بقوی اندازہ ہے جبکہ یہاں پر وزیر آزام نے ایمکیم کے رینما اور وفاقی وزیر امین الحق کے کام کی بھی تاریف کی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان کا کہ سن حکومت سے زیادہ کراچی کو وفاقی حکومت نے اون کیا ہے ایمکیم کے مسائل کو ہمیشہ حل کرنے کی کوشش کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے جو اندونی کہانی پتا چل رہی ہے جو ایمکیم کی جانب سے مطالبات وزیر آزام کے سامنے رکھے گئے ہیں ان مطالبات کے اندر جو ایمکیم کے لاپتہ تارکنان ہیں ان کے لیے قانون سازی کرنے کا کہا گیا ہے جبکہ آفیسز کھولنے کا جو بادہ کیا تھا تحریک انصاف نے اس پر دوبارہ بات کی گئی ہے اور یہاں پر یہ بھی تحریک انصاف کی جانب سے ایمکیم کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگلے الیکشنز میں اگل سندھ سے پی ٹی آئے جو ہے وہ زیادہ سیٹ دے کے جیتی ہے یا تو ایمکیم جو ہے اس وقت بھی ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی گی یہاں پر اوبر اور اگر ہم دیکھیں تو بیسے تو ایمکیم نے اس طرح سے یقین دہانی کا نہیں کہہ سکتے لیکن اشاروں میں ضرور اس وقت تک وزیر آزام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اب بھی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں تاہم ایمکیم کی جانب سے جو مطالبات رکھے گئے ہیں اس پر وزیر آزام نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایمکیم کے مطالبات کو حل کرنے کے لیے جو ہے پوری کوشش کی جائے گی اور تمام سے جتنی بھی ملاقات ہوئی ہے وہ اس خوشگوار محول میں کی جائی ہے ملاقات جو ہے وہ خوشگوار محول میں جاری رہی کرن خان ملاقات کا اندرونی احوال بتا رہی تھی کرن خان یہ بھی آگاہ کیجئے گا وزیر آزام عمران خان اب کہاں پر موجود ہیں اور جو نیشنل سٹیڈیم میں تقریب کا اینکات کیا گیا تھا احساس پروگرام کے حوالے سے وزیر آزام عمران خان کب تک پہنچیں گے جی بلکل اس وقت عمران خان جو ہیں وزیر آزام وہ گورنر ہاؤس میں گئے ہیں جہاں پر ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں تحریک انصاف کے رہنماوں کے ساتھ بھی گورنر سن کے ساتھ بھی اور جو تحریک انصاف کے عرقین سند اسیمبلی ان کے ساتھ بھی اور اس کے بعد نیشنل سٹیڈیم میں جو ان کا پروگرام ہے وہاں پر وہ جائیں گے اور وہاں پر خطاب کریں گے اور آج شام میں ہی دوبارہ وہ اس پرانباد کے لئے وزیر آزام ہو جائیں گے یہ تمام طرح مصروفیات ہیں جو ایک روزہ دورہ تھا وزیر آزام کا کراچی میں لیکن جس دورے کے جس ایونٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاری تھی وہ ایم کیم بہادر آباد کے مرکز کا دورہ تھا جو اپنے کچھ دیر قبل وزیر آزام کر کے گئے ہیں اور یہاں پر تقریبا تیس سے پیٹالیس منٹ کی ملاقات کی ہے ایم کیم کے گلے شک پہ بھی سنے گئے اور اپنے ایم کیم سے وادے لینے کی بھی کوشش کی گئی وزیر آزام کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو سیاسی صورتحال جو ملک کی ہے اس لحاظ سے یہ ملاقات ایم کیم سے زیادہ تحریک انصاف کے لئے امپورٹنٹ تھی ٹھیک کرنن خان یہ بھی آگاہ کیجئے گا کراچے میں اور سندہ اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ناراض عراقین ہیں کیا ان سے بھی وزیر آزام عمران خان کی ملاقات آج متوقع ہیں یہاں پر جو تحریک انصاف کے جو ناراض عراقین ہیں وہ برکل تمام عراقین کو بلائے گیا ہے سندہ اسمبلی میں جتنے بھی تحریک انصاف کے عراقین ہیں ان سب کو بلائے گیا ہے جن سے وزیر آزام ملاقات کریں گے جو بھی ان کے تحفظات ہیں اسے دور کیا جائے گا اور جو ڈیفرنسل پارٹی کے درمیان کچھ لوگوں کو آپس میں لے کر ہو جاتے ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان کی جانب سے بہت شکریہ کرنن خان آپ نے ملاقات کا تفصیلی احوال بتایا